اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بجو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس ایٹ تھے آج ٹاپک ہے استاد کا عادب یہ ہم نے پڑھا ہے اب اس کے سوال سوالات ہم آج کریں گے آپ اردو پر نظر رکھو اور گور سے سنو سوالات کی جوابات پہلا سوال جو اس کا ہے وہ ہے کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے سوال نمبر ایک اس کا جواب ہے استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے یہ اس کا جواب ہے دوسرا سوال استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے دوسرے سوال کا جواب ہے استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے کیوں کی اس کی رہنمائی کے بغیر انسان بے خابری کی دنیا سے نکل کر جان پہچان کی دنیا میں میں ہی پہنچ سکتا سوال نوہ دوسر تو اس کا جواب ہے استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے کیوں کی اس کی رہنمائی کے بغیر انسان بے خبر کی دنیا سے نکل کر جان پہچان کی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا سوال نوہ دوسر استاد کو سمجھنے کے لئے شاگرت کو کیا کرنا چاہیے استاد کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی باتوں کو گور سے سنا جائے اور دل سے استاد کا احترام کیا جائے شاگرت کو چاہیے کہ وہ استاد کی بتائی ہوئی باتوں کو گور سے سنے اور دل سے استاد کی عزت و احترام کری سوال نوبر چار ہے نوشی روان نے بیٹے کے موہ پر چپت کیوں لگائی اس کا جواب ہے نوشی روان نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا استاد وضو کر رہا ہے اور بیٹا پانی ڈال رہا ہے جب نوشی روان نے دیکھا کہ استاد خود پاؤں دو رہا ہے تو اس سے گسہ آیا کہ ان کے پاؤں دونے کا کام تو اس کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا اس لیے اس نے اپنے بیٹے کے موہ پر چپت مار دی اب سوال نوبر پانچ ہے سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا اس نے کہا کہ مانگے استاد محترم کیا مانگتے ہو میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لاکہ تک دوں گا اب درست بیانات کے سامنے سواد لکھنا ہے یہ سواد کا مطلب ہے صحیح گلت بیانات کے آگے گین لکھنا ہے گین ہو گیا گلت نمبر ایک استاد بری اور بلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے یہ سچ ہے اس کو سواد لکھیں گے یعنی صحیح جملہ ہے دوسرا تاریخی دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے سواد لکھیں گے نمبر تین استاد رہنوائی کر کے ناہمواری کو دور نہیں کرتا یہ گلت ہے گین لکھیں گے نمبر چار نوشی روان نے اپنے فرضوں کو ایک استاد کے پاس بھیجان پاس نہیں بھیجا یہ گلت ہے استاد کے پاس بھیجا تھا یہ گلت ہے گین ہو گیا گلت نمبر پانچ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد اسادیہ کی عزت کرتے ہیں یہ صحیح ہے صحیح کا لکھیں گے اس طرح ہم نے یہ سوالات آج مکمل کی تو کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ربانہ تقبل منہ انکان تصمیل